وزیر علیہ کے بھی علی امین گنڈاپور کا سافٹ ویر اپڈیٹ ہو گیا حکومتی بینچ سے بڑا دعویٰ سابنے آگیا تحریک انصاف کے راہور میں ہونے والے جلسے میں تاخیر سے پہنچنے پر علی امین گنڈاپور کا کردار مشکوک ہو گیا کارکنوں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں علی امین گنڈاپور ایک طرف تو کیپی سے ہیلیٹ نکلے اس کے بعد کارکنوں نے انہیں گھیرے رکھا لیکن اب حکومتی بینچ سے ایک اور بڑا دعویٰ سابنے آیا ہے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے راہنما بیریسٹر اکیل ملک کا کہنا تھا کہ جو ریپورٹ کارڈ منظریام پر آیا ہے اس میں جلسہ فلاپ ہی نظر آ رہا ہے علی امین گنڈاپور وقت پر پہنچ نہیں سکے انہوں نے کہا کہ جلسے سے معلوم ہو گیا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں سارا دن لگ رہے جلسہ ہوگا مگر وقت پر علی امین گنڈاپور نہیں پہنچ سکے علی امین گنڈاپور کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اس لیے وہ لیٹ پہنچے بیریسٹر اکیل ملک نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کام سیٹیفکیٹ مانٹنا نہیں ہے اس وضاحتی فیصلے سے اور ابحام پیدا ہو چکا ہے عدلیہ ہی کے اقدامات کی وجہ سے ان کی رینکنگ کی تنظری کا شکار ہے سیاسی اور آئینی کیسز کو جلد نہیں نمتایا جا رہا لیکن عوام کیسز میں تاخیر ہوتی ہے مولانا فضل الرحمن کے آئینی ترامیم میں ساتھ نہ سلنے کے سوال پر رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن نے ہمیں انکار نہیں کیا جبکہ چیف جسٹس کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال سے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے کیونکہ وہ سینئر ترین جج ہیں